یہ بھی بڑا تابلے افسوس ہے کہ ایک طرف رسیہ سبطان ادا ہوگا کر کے پاندر ملٹ میں بیٹھے اس مسئلے کے ہر کیلئے ایک ایلیکشن کم ہو ایک وقت پہ ہو یا جرد جرد ہو تو اندر مزاکرات چل رہے تھے جن کو پوری سپورٹ حاصل کی مطرم صاحب وزیراعظم جنران قرآن دخان صاحب کی موجودہ وزیراعظم شباہ شریف صاحب کی اور صاحب صدر درداری صاحب کی لیکن ایلی کی جماعتوں کی کچھ لوگ سپوائلرز کا کہتار علاقہ ہو گئے تھے فاجہ عاصف صاحب آپ کس کی آثورٹی پہ ان مزاکرات کے خلاف برجے برسے ہیں جیویر قدیب صاحب آپ کس کے اشاری پہ ان مزاکرات خلاف برجے برسے ہیں یا آپ کی جماعت وہ قرآن کی روش چھوڑی گی نہیں جھوٹکا و بیٹکاپ کی یہ منافتت چھوڑے ساپ چھوٹے گی نہیں سامنے آپ دے گی نہیں یا مزاکرات سڑتے ہیں یا اس کے خلاف سٹرینڈ لگتے ہیں اور نوردی کسی پیپل پارٹی سے بھی کچھ لوگ اور پھر آپ کے لیوزر ہیں ان کا پہ بسنی چڑھتا یا آپ انہوں کے اشاروں پہ ہارٹ اور ہارٹ بھی لوگ کرتے ہیں آدمان کے فورسی پیپل پارٹی کے کچھ لوگوں نے انہیں مزاکرات کے خلاف بات کرتے ہیں اور مزاکرات کو چھوڑے آپ نے آئین کے خلاف پارلیمان خلوز کر رہے ہیں جو بات کرتے ہیں نا کہ سپریم پور کے خلاف میں کہتا ہوں آئین کے خلاف آئین سات ادائی خلوز کر رہی ہیں آئین انہیں آئین سات ادائیوں کی تخلیق ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ پارلیمان سپریم ہے سپریم بدا ہے اور نیچے آئین کے پاکستانی بھی ہے یہ آئین جب ان آئین سات ادائیوں سے تخلیق ہوا تو سپریم پور سے پہلے ہم کلا سے پہلے پارلیمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کی بنائیں مہد آئین کو اس کی پامانی سے اس کے نحراب سے لوگوں پر رکھیں یہ جائے کہ خود اس پر نحراب کریں بڑی بات ہو جی ہے سپریم پور کا ہے وہ پارلیمان کے کاموں میں دخل نہ دے پارلیمان کا کام نہیں ہے سپریم پور کا بھی کام نہیں ہے یہ عوام پاکستان کا کام ہے آئین پاکستان عوام پاکستان کی امانت ہے آئین پاکستان کہتا ہے کہ جب اسمیل پھنچے گی آپ نے نووے دن کے اندر الیکشن کرنا ہے آٹکل دو سو چوبئی سنہا عمران خال نے بنایا ہے نالی محمد نے بنایا ہے اور وہاں چیز جشت آتا بنجال صاحب نے بنایا ہے جو عمران لوگ گرد پرس رہے ہیں اسے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آئین پاکستان کہہ رہا ہے نووے دن میں الیکشن کریں تو پھر آپ کو کیا راز ہے اس وجہ سے کہ آپ عوام کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ عوام سے ہوت لینے سے ڈرتے ہیں تو سپریم پور نے آپ سے کیس جاتی کی ہے ایک سیاستدان کو دریئے کہا جائے کہ آپ کا ہوت پور ہو گئے اب عوام کے پاس جائیں تو ہم تو نہیں نیا صاحب آپ فرماتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو تو ووٹ ان کو بھی عزت دو اور اس ملک میں سکتی عزت ہے میرے بھائی سامنے کرتے ہیں سپریم پور کی عزت ہے بسد اعترام اداروں کی عزت ہے بسد اعترام لیکن نہیں ہے عزت اگردے کی تو مزید اعظم پاکستان جو بائیس پور کا عوام کا نمائندہ ہے جس کو رات کے بارہ وجہ بھیجا گیا اور کر آپ نے دیکھا کہ رات خان صرف طریق انصاف کی چیرمن یا محبوب لیڈر نہیں سابق وزیراعظم ہیں ان کو جان کا حملہ ہو چکا ہے اور ہم سپریم پورٹ ہائی پورٹس آئی کی جدوجہد ہم کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے کل انتی جائیں کو خطرے میں ڈالکے گیٹ کے باہر ان کو اترنا پڑا زخمی حالت میں ویلڈ چیئر پر ہائی پورٹ اسلام آباد کی پرمیسیز سے باہر پیئر چیئر پر بٹھا کیا ان کو آنا پڑا کریں کیا ان کی زندگی کی پیئر پر ان کی جان کو بار بار کیوں پتر میں ڈالا جا رہے ہیں اور ان کی کاری کو اجازت دے نہیں جاتی بہت کاری کو خطرہ بڑا کم ہو جاتا ختم پر بھی نہ ہوتا میں بسا بہتران استقاہ کم بلا تمام زمیداروں سے جس بھی عدالت میں عمران خان صاحب کو بلایا جائے جائے اسلام آباد خرم اور ہائی پورٹ جہاں پھر بھی اجازت بنا جاتی ہے جبکہ یہاں بھی تو چاہاں تک ہو سکے اپنے صاحبی قضیر آزم کی زندگی کو بچانے کی پوشش کریں خاص کر چار گھنٹے جب لاہوج سے تشریف کراتے ہیں پھر جاتے ہیں راستے میں کیا سیکیورٹی ہے صاحبی قضیر آزم کو سیکیورٹی کیوں نہیں پروفر دی جاری آپ دنیا و بر کے پریز بائر بولا لیتے ہیں میں کہتا ہوں پچاس دار اور بلا پرانے والے میں وہ ہمیں لیکن یہ سیکیورٹی نہیں ہے وہ پر پریز کھڑی کر کے سیکیورٹی نہیں ہوتی آپ کو صاحبی قضیر آزم کو مومنٹ دینی ہوتی ہے ان کی مومنٹ کو کبر کرنا ہوتا ہے ہائی آئیش بلدوں پر آپ کا بندہ ہونا چاہیے اس پرشل لوپس کی ازدیٹی لوپس کی لوپ ہونے چاہیے راستے میں سیکیورٹی ہونے چاہیے راستے میں سیکیورٹی ہونے چاہیے جو بھی آپ کے بیان ریکارڈ کرنا ہے عمران خان صاحب تو حاضر ہیں ہر جگہ جانے اور آخری بات ملاول صاحب بھارت میں یہ یہ بتائیے کہ ملاول کس کی اجازت سے کس کے مشورے سے گئے ہیں اب کیا بھارت جانا بہت سکت نہیں تھا اور کشمیر پالس کیلئے کیا یہ فائدہ مند ہے یاد اقصان ہے ملاول صاحب آپ سہر کیلئے گئے ہیں یہ آدائی تستابق ہوتے موجودہ وزیر خارجہ کے طور پر ملکہ 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 ملکہ